اور مومن کے مشرق ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شرق اللہ فرماتا ہے ان الشرق لظلم ناظیم بے شک شرق تو ہے ہی بڑا ظلم سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اور حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو وسیعت فرماتے ہیں تو سب سے پہلی بات کی فرماتے ہیں یا بنی اللہ تو شرق باللہ اے میرے بیٹے اللہ سے شرق نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شرق مت کرنا ان الشرق لظلم ناظیم بے شک شرکت شرق جو ہے وہ ہے ہی بڑا ظلم ظلم عظیم ہے تو اب کوئی مسلمان اتنے بڑے ظلم کا مرتاقب کیسے ہو تو میرے خالے کے معاملات پر تھوڑا سا اگر غور کر لیا جائے تو بہت ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کی دلازاری سے گریز بھی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ سنت کے تحت یہ سارے معاملات کیسے چل سکتے ہیں اس کو بھی اگر ہم ایک لمحے کو نظرانداز کر دیں تو قرآن مجید میں ایک ایسی بیعت کا ذکر ہے جو خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے سورہ ممتحانہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ممنات یعنی صاحب ایمان خواتین آپ کے بارگاہ میں بیعت کے لئے حاضر ہوں اس لئے حاضر ہوں کہ بیعت کریں تو بیعت کس بات پر فرمایا کہ کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شریک نہیں کریں گی دیکھئے حدیث شریف میں جتنے اصول تھے سب قرآن مجید میں آ رہے ہیں وَلَا يَأْتِينَ بِبُحْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِنَّ اور نہ ہی وہ بہتان لائیں گی اور لگائیں گی وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفِن اور معروف میں نافرمانی نہیں کریں گے ان اچھی باتیں مانیں گی اب سنیے فَبَایِهُنَّ تو ان سے بیعت لے لی جیگا خواتین نے کچھ سوچا ہوگا اس بارے میں تو فرمایا کہ فَبَایِهُنَّ ان سے بیعت لے لی جیگا اور یہی نہیں وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے گا یعنی ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا جو آپ سے بیعت کر لیں ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے دیکھئے اللہ تو ہے یہ رحمت فرمانے والا ہے اس میں تو شک نہیں ہے مغفرت فرمانے والا بھی ہے لیکن عزراحِ مہربانی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہگاروں کی جب وہ بیعت کرنے آئے تو شفاعت کے لیے ارشاد فرمائے کہ ان کے شفاعت طلب فرمائے ان کے لیے مغفرت طلب فرمائے اللہ بخش دے گا دیکھئے اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن یہ تو عام بندوں پر ہے معاملہ لیکن جن کے لیے حضور رحمت اور مغفرت مانگے اللہ رب العالمین سے اور انہیں مل بھی رہی ہے تو ان کو تو دہری مل گئی نا اور پھر جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے کہ ان کے لیے آپ مانگ لیجئے گا تو ان کو تو تین گناہ معاملہ ہو گیا ان کا تو یعنی عام لوگ کے لیے تو دو کا معاملہ ہو گیا ان کے لیے تین کا ہو گیا کیونکہ حضور کے بارگاہ میں موجود اور جو موجود ہیں انہی کے لیے آیت کریمہ نازل بھی ہوئی ان سے بیعت بھی لے لی گئی یہ بھی اللہ کا حکم ان کے لیے حضور بطور انعام دعا مغفرت بھی فرمائیں گے تو اب یہ انعام جو ہے ان حاضر ہونے والے خواتین کے فضیلت کو بہت ہے کہ اللہ اور رسول دونوں نے انعام فرمایا ان پر کہ حضور نے ان سے بیعت بھی لے لی اور اللہ نے بیعت کا حکم صادر فرما دیا حضور نے ان کے لیے دعا مغفرت فرمائی کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اب یہ انعامات جو ہیں وہ اللہ اور رسول کی جانب سے ہیں ان کے لیے تو ہمارے جو زمانے میں طریقہ کار رائج ہے یہ قرآن مجید کے اس اصول سے ماخوض ہے یقینی طور پر اور جو بھی مشایخ بیعت کرتے ہیں انہیں چاہیے بھی کہ اگر وہ ایک کو بیعت کریں تب بھی اور دس کو کریں ایک وقت میں تب بھی اپنے اس مرید کے لیے دعا مغفرت ضرور کریں کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے بعض کو کہ وہ بیعت تو کر لیا بیعت کرنے کے بعد کرتے کیا ہیں کہ اسے بیسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یعنی اگر آپ نے کسی محفل میں کسی کو بیعت کیا تو اس کے لیے دعا مغفرت بھی کریں تاکہ سنت پوری ادا ہو ہوتا یہ کہ اسے بیعت کیا اور بیعت کرنے کا چھوڑ دے کہ بس اب یہ میرا مرید بن گیا نہیں اس کے لیے دعا مغفرت بھی کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے والے خواتین کے معاملے میں غالباً ایسا ہی بلکہ یقیناً ایسا ہی کیا ہے کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد بھی یہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیعت کے وارے میں ارشاد فرمایا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیعت کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موجودگی میں تھا اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی اس کے مخاطب تھے تو اب حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے اس وعدے کو پورا کیا جس نے اس بیعت کو نبھایا تو اس کا عجر تو اللہ پر ہے یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اپنے کرم سے کی ذمہ داری اس کی ایک عجر عطا فرمائے اب کیا عجر ملے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جو عجر ملے گا وہ اللہ کے بارگاہ سے ہے تو اب جسے ملے گا جب ملے گا یہ تو لینے والے کو بھی اس وقت پتا چلے گا اب اگر حضور ارشاد فرمائے اس کے عجر کے بارے میں تو یقیناً وہ بے حساب ہوگا اگر آپ اس کے اصولوں پر غور کریں تو آپ کو کوئی اصول اس میں سے ایسا نہیں ملے گا جس کو یہ کہا جائے کہ اس میں شرع کی پابندی نہیں ہے یعنی مشایخ بھی جو بیعت کرتے ہیں آج کے زمانے میں وہ اپنے مرید کو انہی باتوں کا پابند کرتے ہیں اور باقی اگر یہ معاملات شروع ہو جائیں اور لوگ اپنے طور پر خود کو پابند بنانا شروع کر دیں تو کونسا جرم کس کا جرم کہاں کا جرم اور کہاں کی معاشرتی تکلیف اگر آپ غور کریں تو ایک حدیث شریف ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے پہلے اس میں لسان ہے بعد میں یاد پہلے زبان بعد میں ہاتھ شروع میں کیوں چیزیں پہلے زبان پہلہ پہلے زبان پہلے زبان کونس پہلے زبان پہلے زبان پہلےز پہلے زبان